بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں پیارے بھائیوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام سہت دیکھ رہے ہیں پیارے دوستوں پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ایک عام گھاس سمجھیں یا بھوٹی سمجھیں جو کہ آج کل عام ہے اس کا نام ہے بھتوہ چند دن پہلے میں نے بھتوہ کے ذریعے کشتہ جات بنانے کے نسخے میں نے اپلوڈ کیے تھے تو سب سے پہلے دو نام ویسے اس کی کئی ایک اقسام ہیں لیکن یہ میں آپ کو دو کشم کا جو بھتوہ ہے وہ دکھاؤں گا تو اردو میں اس کا نام بھتوہ ہے ہندی میں بھاتو بھتوہ چلی بڑا بھتو سن سکرت میں بھاتو بھنگلہ میں بھشیا گوڑ بھا ستوک مرٹی میں ساکوت چیل بھاجی گجراتی میں تمنگو خارسی میں سرمک عربی میں کتف انگریزی میں وائٹ گونڈ اور لیٹن میں کینا پوڈیم یا چینو پوڈیم اس کا نام ہے بھتوہ بھرسگیر میں عام مشہور ساغ ہے جو پکا کر بھتو اور نان خورش استعمال کیا جاتا ہے بھتوے کی ویسے تو دو کشمیں ہیں بستامی اور جنگلی پہلی کشم کا بھتوہ باغو میں بھویا جاتا ہے اسے بڑا بھتوہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں علاقہ جات میں سے چاند بھتوہ کی نام سے مشہور ہے دوسری قسم بھتوہ چھوٹا بھتوہ ہے یا چیل بھتوہ کی نام سے مشہور ہے گہوں کے کھتوں میں یہ خدرو پایا جاتا ہے یہ جو ہے یہ چاند بھتوہ یا چندن بھتوہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے چاند بھتوہ یا چندن بھتوہ سرائیکی میں اسے سچا بھتو کہتے ہیں تو یہ چاند بھتوہ ہے یا چندن بھتوہ ہے اور دوسرا بھتوہ یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو پیارے دوستوں پیارے بھائیوں کوئی چیز اللہ تعالی نے پیدا کی ہے پھل فروٹ ہوں درخت ہوں بوٹیا ہوں پھول ہوں کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے تو اس بھتوہ کا بدل جو ہے وہ پالک ہے اچھا سرد مزاج والوں کے لیے یہ مزر ہے جن کے میدے میں سردی ہو ان کو بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے اور اس سے اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک بے وکوفی سیدھے سادے اور بے سدھ شخص کی اکل درست کرنے کے لیے چند روز تک متواتر بھتوے کو باتور ساگ پکا کر کھلاو کچھ نہ کچھ اکل ضرور آ جائے گی ورم حلق یعنی حلق کا ورم بھتوے کے پتوں کا بھتوے کے پتے پانی میں جوش دے کر مریض کو غرارے کرائیں غرارے کرانے سے اور ورم باہر ہونے کی صورت میں پتوں کو پیش کر لیپ کرانا چاہیے ورم ختم ہو جاتا ہے خانسی اگر گرمی کی وجہ سے خوشک خانسی آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی بھتوہ بہت مفید ہے ترکیب یہ ہے کہ بھتوے کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور خانڈ ملا کر لوگ بنا لیں اور مریض کو چٹائیں بھوک کی بندش یعنی بھوک نہ لگتی ہو جس شخص کو بھوک بلکل نہ لگتی ہو یا کم لگتی ہو اس کے لیے بھتوے کا ساگ مفید ہے پشاب کی بندش رکھ کے ہوئے پشاب کو جاری کرنے کے لیے بھتوے کے پتے کو پانی میں جوش دے کر ذرا سرد ہونے پر چھان کر پلائیں انشاءاللہ پشاب کھل کر آ جائے گا اچھا اس کے اکسیرات بھتوہ بوٹی کو کوٹ کر ایک سیر پانی نچوڑ لیں بعد او اس کے بعد میٹھا جست ایک طولہ تووے یا کرچی پر پہلا کر بھوٹی مذکورہ کا پانی تھوڑا سا ڈالیں اس سے جست کا کشتہ برنگ خاکی تیار ہوگا اس کو الہدہ کر لیں اور بقایہ کو پھر تابہ وغیرہ پر رکھیں اور پگھلائیں بدستور بھتوہ کا پانی ڈالیں اور کشتہ الہدہ کر لیں بس یہی عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ جست کا کشتہ بن جائے تو کپڑے میں چھان کر سرما سیاہ جو صاف ہو لیں اور اسے کسی مٹی کے کورے برطن میں رکھ کر آگ پر رکھیں اور جب لال سرخ ہو جائے تو اتار لیں اور سردھونے پر پیس لیں اور وہ جست کا کشتہ جو آپ نے بنایا ہے وہ ملا لیں پھر ہر دو کو باریک پیس کر ماند غبار کر لیں جس قدر زیادہ پیسیں گے اسی قدر یہ زیادہ بہتر ہوگا ترکیب استعمال رات کو سوتے وقت صلاحی سے آنکھ میں لگایا کریں فوائد اس کے یہ ہے کہ زوف بسارت یعنی نگاہ کی کمزوری نظر کی کمزوری ککرے پانی بہنا آنکھ کا دکھنا وغیرہ جملہ امراض چشم کے لئے لا جواب اور مفید سرما ہے کم از کم ایک ہفتہ تک ضرور استعمال کریں اچھا دافع سمیات یعنی زہروں کو دفع کرنے کے لئے پانچ طولہ سنکھ کو صفوف کر کے بھتوہ کے پانی کے اندر پیس کر ایک ٹکیا بنا لیں اور ایک مٹی کی ہانڈی میں دو سیر بھتوہ کے درمیان رکھ کر ٹکیا رکھ دیں پھر تین پاؤ سرکہ خالص ہانڈی کے اندر ڈال لیں اور گل حکمت کر کے سولہ سیر اوپنوں کی آگ دیں اور نکال لیں یہ آپ کا کشتہ سنکھ تیار ہے فوید اس کے یہ ہے کہ زہریلِ بخاروں اور سام کے زہر کے واسطے از حد مفید ہے خاص طور پر ان بخاروں کے لئے جو سام کے کاٹے سے اور سمیات سے یہ ہوں باردہ امراض اور بلغمیہ کی اکسیری دواء بھتوہ تروتازہ لے کر حس بے ضرورت لیں کچل کر اور نچول لیں ایک سیر پانی نکال لیں اور اس میں بچھناک ایک تولہ کو تشکیہ یعنی کھرل کریں پھر ایک سیر گائے کے دودھ اور پاؤ بھر روغن گاؤ یعنی گھی کی ہمراہ کڑاہی میں ڈال کر جوش دیں یہاں تک کہ ہر دو گاڑھے سے قوام میں تبدیل ہو جائیں اور خوش کھونے پر اتار لیں پھر اس کو نکال کر مرچ سیاہ پیپل اور جاوتری لونگ جیفل اکر کرہ زافران اور دار چینی ہر ایک 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 تولہ مشک خالص ایک ماشا روزانہ آٹھ گھنٹے کے حساب سے چھے روز کھرل کریں اور سنبھال کر رکھیں پس یہ جملہ امراض باردہ اور بلغمیہ کی اکسیری دوا ہے ترکیب استعمال اس کی نشف رکھتی سے ایک رکھتی تک گائے کے مکھن کے اندر لپیٹ کر کھلائیں فوید میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جملہ امراض تمام امراض باردہ اور بلغمیہ کے لئے لا جواب اکسیری دوا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اور بے شمار خواس ہیں جو کبھی ایندہ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مان عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں ہو سکتا ہے کوئی بھائی ان سے فیدہ اٹھا لیں تو آپ کو بھی سواب ہوگا میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے بہت شکریہ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ